موسیقی تمام طرح کے ویزے ویزٹ ویزے ورک ویزے یا اور ریزیڈنسی ویزے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمریٹس آئیڈی کارز کی ایکسپائری تو اس حوالے سے آج کافی اچھی خبر سامنے آئی ہے فرینڈ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے متحدہ عرب امرات نے تمام طرح کے ریزیڈنسی ویزوں اور آئیڈیز میں تین ماہ کی آٹومیٹک ایکسٹینشن دینے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد مزید ایک اور فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ کسی بھی ویزے اور آئیڈیز کے ایکسپائر ہونے کی صورت میں دوہزار بیس کے انڈ تک کسی سے بھی کوئی جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا کسی پہ کوئی پینلٹی نہیں پڑے گی تو اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے جس کو متعدد نیوز ایجنسیز نے شاہر بھی کیا ہے خلیج ٹائمز گلف نیوز اور دیگر کئی ایجنسیز نے اس کو پبلش کیا ہے اس کے مطابق یوئی کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ایکسپائر ہونے والے تمام طرح کی ویزوں اور آئیڈیز کو دوہزار بیس کے اختتام تک ویلیڈی تصور کیا جائے گا یعنی کوئی ویزا کوئی آئیڈی اب ایکسپائر نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے تو اسے فوری طور پر رینیو کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں وہ ایکسپائر شدہ ویزا دوہزار بیس کے انڈ تک ویلیڈی رہے گا اور اس فیصلے کے اطلاق تمام طرح کی ویزوں پہ ہوگا جن میں ویزٹ ویزے ورک ویزے یا دیگر ریزیڈنسی ویزے اور اس کے علاوہ ایمریٹس آئیڈی کارڈز بھی شامل ہیں فرنز متحدہ عرب امرات کی فیڈرل آتھارٹی آف آئیڈنٹیٹی اینڈ سٹیزنشپ کے جو سپوکس پرسن ہیں ترجمان ہیں انہوں نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے اطلاق تمام طرح کے ایکسپیٹس پہ ہوگا چاہے وہ یوئی میں موجود ہیں یا یوئی سے باہر ہیں تو تمام طرح کے ایکسپیٹس پہ اس فیصلے کے اطلاق ہوگا سب کو یہ سہولت دی جا رہی ہے فرنز اس زمن میں ایک شرط بھی رکھی گئی ہے کہ اس فیصلے کے اطلاق صرف انہی ویزٹ ویزوں ریزیڈنسی ویزوں ورک ویزوں اور آئیڈیز پہ ہوگا کہ جو یا کم مارچ یا یا کم مارچ کے بعد ایکسپائر ہوئے ہیں یا آئندہ ایکسپائر ہونے والے ہیں یا ہوں گے تو ایسے تمام ویزوں کو دوہزار بیس کے انڈ تک اختتام تک ویلیڈی سمجھا جائے گا اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس یوئی کے ورک ویزے یا ریزیڈنسی ویزے یا آئیڈیز ہیں اور وہ اس وقت یوئی سے باہر ہیں یا اپنے ملک میں ہیں تو یہ سہولت ان کو بھی دے دی گئی ہے یعنی ان کے ویزے بھی دوہزار بیس کے انڈ تک ویلیڈی رہیں گے تو فرن یہ تھی کچھ اپ ڈیٹ متحدہ عرب امرات کے ویزوں کے حوالے سے تمام طرح کے ویزوں میں دوہزار بیس کے اختتام تک ایکسٹینشن دے دی گئی ہے کسی کا ویزہ ایکسپائر بھی ہو رہا ہو تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت اپ کے پاس یوئی کی ویزے ہیں تو ان کی طرف سے کافی کوئی ریزہ رہی تھی کہ ہمارے ویزوں کا کیا ہوگا تو امید ہے کہ اس فیصلے سے سبی کو جواب مل گئے ہوں گے کہ سبی کے ویزے دوہزار بیس کے انڈ تک بڑھا دی گئے ہیں ایکسٹینشن دے دی گئی ہے آپ کو کہیں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آٹومیٹک ایکسٹینشن ہے جو گورمنٹ کے ریکارڈ میں آپ کا جو ویزہ ہے اس کے اگنسٹ دے دی جائے گی تو اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اس ح شیئر کر دی جائیں گی اللہ حافظ